ہیلو گائز امید ہے آپ لوگ خیر اس سے ہوں گے ابھی جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ بیسکلی پاکستان کے اوپر ہے ملکہ پاکستان جو ہے وہ جو کنٹری ہے تو وہ پہلے امیر ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا کہ وہ تھوڑا سا امیر ہوا کرتا تھا اور پھر اچانک وہ غریب ہو گیا کیونکہ وہاں کی جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ بڑے خراب ہو گئی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے ملکہ کوئی ایسا راز ہے جو کہ ہمیں کچھ پاتا چلنے والا ہے کہ ایک وقت میں یہ بہت پروپرس کنٹری ہو کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر ریجیم چینج ہوا کچھ لوگ ایسے آئے کچھ جو ڈاک ہوا آگئے جس کی حالت بگڑ دی تو چارے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہم بھی یہ بھوکت چکے ہیں انیس سو اسی کی دہائی ہے تو میں آپ کو کچھ گائٹ کر سکوں گا کچھ مہینے پہلے امران خان نے یہ سٹیٹ میں کیا گیا ابھی بھی پاکستان سستا ہے ہماری پٹرول اور ڈیزل کی کیلتے دیکھیں اور کمپیر کریں ہندوستان سے بنگلائی ہم سب سے سستا ملکہ یہاں بھی پر اس چیز کے لئے ان کو کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ انڈیا کا جی ڈی پی پر کیاپٹا پاکستان کے جی ڈی پی پر کیاپٹا سے ڈیڈ گناہ زیادہ ہے اور آج جب ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے بہتر کر رہی ہے ایک ٹائم تھا جب ہم ایسا نہیں کہہ سکتے تھے اس گراف کو دیکھیں 1980 میں پاکستان کا جی ڈی پی پر کیاپٹا انڈیا سے زیادہ تھا اور چالیس سال بعد انڈیا کا جی ڈی پی پر کیاپٹا آلماست ستر پسینٹ زیادہ ہے پاکستان سے 1988 سے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے بارہ بار ایک لون مانگنے کے لئے پاکستان اس فائنلی منشتر سکیور ان آئی ایم ایف بیل آؤٹ اور اسی پیریڈ کے دوران انڈیا آئی ایم ایف کے پاس بس ایک بار گیا ہے پاکستان کے فارمر فائنانس منسٹر نے کہا کہ 1988 کے پہلے پاکستان انڈیا سے بہت بہتر کر رہا تھا کئی ایکنومک انڈکیٹرز پر اور یہ سچ ہے 1960 سے 1980 کے دوران پاکستانی ایکنومی انڈیا سے زیادہ تیزی سے گروہ کر رہی تھی ان فاکت 1980 میں پاکستان کے اگریکالچر اور پینفیکٹرنگ سیکٹرز میں گروہ تھی اور ان کی انیمپوریمنٹ ریٹ بھی بہت کم تھی پر آج سیچویشن بہت الگ ہے میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کام کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں انڈیا کا فورین ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان کی انویسمنٹ سے چالیس گناہ زیادہ ہے اور کئی ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈکیٹرز پر بھی انڈیا پاکستان سے آگے ہے اور انڈیا ہی نہیں بانگلہ دیش جس کی 1971 میں پاکستان کی انکم کے آدھے سے بھی کم تھی اب وہ ایکسپورٹس, ایڈکیشن اور لائف ایکسپیکٹنسی میں پاکستان سے آگے ایک سمیں پاکستان کی ایکانومی انڈیا ایکانومی سے آگے تھی پر اب situation بہت الاگ ہے تو ایسا ہوا کیا جس کی ورے سے اب پاکستان اتنا پیچھے ہے انڈیا سے اسی کی بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو نا والی اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں 1947 کے پہلے جانا ہوگا جب یہ دونوں دیش ایک تھے یہ کچھ فوٹوز ہیں بنگول فیمن سے جو بیسویں صدی کا سب سے بھائانک ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا اس ورے سے تیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے اس سمیں انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ ایک unavoidable natural disaster تھا اور آج کئی ریسرچز مانتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر انگریزوں کی ورے سے ہوا تھا کیونکہ اس سمیں انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی اس چیز کے لئے زمیدار انگریزوں کی پولیسیز بھی تھی جس کی ورے سے ضروری ریسورسز گریب انڈین سے چھینی جا رہی تھی تاکہ برٹیش اور امریکن سولجرز اپنی ورلڈ وار لڑ سکیں یہ ایک ادھارن ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے دوران انڈیا اور آج کسان کو کس چیز سے گزرنا پڑا تھا 1900 سے 1947 کے دوران انڈیا کی ایکنومک گروت بس قریب ایک پرسنٹ تھی ہر سال کی اس کے پیچھے کارن تھا کہ انڈیا کی ایکانومی اس سمیں موسٹلی آگریکالچرل تھی اور اس کے باوجود انگریزوں نے بہت کم انویسمنٹ کری تھی انڈیا کی آگریکلسی اور اکٹیوٹی بڑھانے کے لئے انگریزوں نے انڈینز کی ہیومن پوٹینچل پر بھی بہت کم انویسمنٹس کری یہ جاہل رکھتے تھے جاہل رکھیں گے تو آسانی ہوگی حکومت کرنے میں کیونکہ پھر جو اگر پڑھا لکھا ہوگیا تو پھر تخریریں کرنی پڑھیں گی تو وہ پھر کسی پڑھے لکھے آدمی سے لکھوانے پڑھیں گی اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اس سے لکھوانا یہ سارا مشکل ہو جائے گا اس سے بہتر ہے کہ قوم کو جاہل رکھا جائے تو اس سے جو ہے ان پر حکومت کرنے بڑے سانگی ہوگی اسے ایڈکیشن اور بلک کیر میں بہت کم پیسہ ڈالا گیا جس کی وجہ سے دنیا میں انڈیا کی لکٹریسی ریٹ سب سے کم میں سے ایک تھی اور لائف ایکسپیکٹنسی تیس سے چالیس سال کے بیچ تھی جس کی وجہ سے جب دونوں دیشوں کو انڈیپینڈنس ملی تب دونوں سرکاروں کی ذمہ داری تھی کئی سالوں کی سلو گروت ریٹ کو چینج کرنے کی کئی پولیسیز دونوں سائیڈز میں بہت سیملر تھی دونوں ہی دیشوں کی ایکانومیز میں سرکار ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سنٹرل پلاننگ سرکار سب ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے جبکہ کیاپٹیلزم میں سرکار ڈیسائیڈ نہیں کرتی بلکہ مارکٹس ڈیسائیڈ کرتی ہے پر لیٹ نائنٹین ففٹیز کے بعد پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی جس کی وجہ سے ان کی ایکانومی انڈیا سے بہتر کرنے لگی کیا تھی یہ چیزیں کہ آکت علی خان سے لے کر فیروز خان نون تک اپنی انڈیپینڈنس کے پہلے گیارہ سال میں پاکستان کے ساتھ پرائیم منسٹرز تھے یہ سلسلہ تھاما نائنٹین ففٹی ایک میں آپ نے دیکھا ریجیم چینج یہ اتنے سارے ریجیم جب چینج ہوتے ہیں تو ملک کی کمت بیسی چلی جاتی ہے اب یہ دیکھیں بھادگر شاہر زفر تھا لاس مغل امپائر تو کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو اس پانس سال کے درمیان پندرہ لوگ چینج ہوئے تھے تو پندرہ لوگ بار بار چینج ہوئے تھے تو بٹا بیٹھ گیا تھا پورا نا تو یہ ملک کا بٹا اسی طرح بیٹھتا ہے آپ ابھی دیکھ لیں کہ ابھی بھی کوئی اگر جاتا ہے تو وہ اس خزانہ خالی کر کے جاتا ہے جب نیا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے خزانہ تو خالی ہے یہ تو لے کے چلا گیا سارا صحیح ہے وہ کہتا ہے نہیں اس نے خالی کیا ہے میں تو نہیں لے کے گیا رہا دونوں میں سے کوئی ایک چور ضرور ہے صحیح ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو جائے اس سے بولے بھائی جب تجھے پتا تھا کہ جو نیا آدمی آ رہا ہے وہ چڑی چور ہے تو نے خود کھایا گیا تو چڑی چڑا لیتا ہے تو بھائیہ تو پیسہ لے کے جاتا ہے اپنا سارا جتنا ہی پیسہ لے کے جاتا ہے تو نے مانگا تھا کتنی مشکل سے ملا تو نے بولا نہ ہم نے کتنی مشکل کی تو اتنی مشکل سے کوئی چیز ملی تو ایسی چھوڑ کے چلا گیا آ رہا ہے مجھے تو اپنے ساتھ لے کے جانا تھا جب واپس آؤ تو پھر اسی میں سے دوبارہ سے واپس لے کے آگے خرچ کرنا ہے بول دینا تھا کہ بھائی کہ مل گیا یہ مجھے یہاں میں لے کے چلا گیا تھا کہ یہ نہ کھا جائے تو کچھ بھی کر کے اب پھر اس میں سے خرچ کرو لیکن پھر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر لون لیا جاتا ہے پھر اس سے کرزہ مانگا جاتا ہے مزید لون لے کے اور پھر جو ہے دونوں سے ایک تو چور ہے تو جو چور ہے وہ دوسرے پر اعظام لگا رہا تو پھر لے کے جاتا تو اس نے ساتھ تو یہ سب ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ ملک کا بھگیا بڑی آتی کمار ٹوڑ جاتی ہے جب تو کانسیسٹنسی نہیں ہوتی کسی بھی کام میں چاہے گاورننس ہو جب تک کوئی چیز پراسپر نہیں ہو سکتی چاہے وہ ملک کی جو نہ ہو رہے چلے آجے بڑھیں گا جب آیوک خان نے ایک ملٹری رول امپوز کیا سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے اب چاہے اس ملٹری رول کے پولٹیکل کانسیکونسز اتنے اچھے نہیں تھے جن کے بارے میں ہم نے ایک پچھلے ویڈیو میں بات کری تھی پر آیوک خان کے ملٹری رول میں ایک پیریڈ ساٹ ہوا اس کو پاکستانی اکانومی کے لئے گولڈن پیریڈ کا آجاتا ہے ملٹری سٹیبلیٹی کی ورے سے 1960s کے دوران پاکستان کی اکانومی تیز گتی سے بڑی اس پیریڈ کے دوران سرکار نے انفرسیکچر اور ہیوی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کری اس سمیے کے دوران پاکستان کو اپنی پہلی آئل رفائنری ملی ایک آتمویل انڈسٹریز سٹارٹ ہوا سمنٹ انڈسٹریز سٹارٹ ہوا اور تائی اور ہیوی مانیفکٹرین انڈسٹریز بھی سٹارٹ ہوا اس سمیے کے دوران پاکستان کی مانیفکٹرین گروہ 8.5% پاکستان کے اتھیاہاس میں مانیفکٹرین گروہ سب سے ہائیت تھی اس سمیے پاکستان میں ایک اگریکلچرل ریولیوشن بھی سٹارٹ ہوا اس اگریکلچرال ریولیوشن کی ورے سے انڈیا کو بھی انسپریشن ملا تھا پاکستان نے وارٹ ریسورسز، میکنیکل اگریکلچرال پروڈکشن، فرٹیلائزز، پیسچیسائیڈز اور بہتر رائس اور ویٹ سیڈز میں انویسمنٹس کری جس کی ورے سے نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان کی اگریکلچرال گروہ ریٹ پانچ پسنٹ سے زیادہ تھی اپنے بجٹ کو دھنگ سے مانیج کرنا کانٹریز کے لئے ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لئے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار ہم ایکسرا کھڑچے کر دیتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس چیز کے لئے سپنڈنگ پر ریورٹ پوائنٹس بھی ملیں گے جس کو آپ کبھی بھی کاش میں ریڈیم کر سکتے ہو اور یہ پوائنٹس کبھی ایکسپائر بھی نہیں ہوتے اس ون کارڈ کے کئی اور بھی فیچرز ہیں جس سے آپ کو ٹرانزاکچن کے لئے اوٹی پی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور انٹرنیشنل سپنڈ پے بس ایک پسند کا ہی فوریکس چارج لگتا ہے پھر آپ ون کارڈ کے فیچرز کے ساتھ اپنی کریڈ لیمٹ اپنی فیاملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو جس سے ان کو اپنا خودتا ون کارڈ اور اپ بھی ملے گی ون کارڈ ایک بائی نو پی لیٹر کارڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کریڈ کارڈ ہے جس سے آپ کو کئی آفرز مل رہے ہیں تو اپنے لئے بھی ایک ایسا کارڈ مانگواؤ بسکرپشن میں لنک ہے جس سے آپ ون کارڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اب ویڈیو پر واپس آتے ہیں اس ایڈوٹیزمنٹ کو دیکھئے یہ ایڈ ہے نائنٹین سکچیز سے اور ایک ادھارن ہے اردو میں لکھا جاما کلاک مارکتے ہیں اردو سکر تیکسٹیل انڈسٹری کتنی دیویلپمنٹ کر رہا ہی تھی میڈ نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان میں کاریب ایک سو اسی یونٹس سے جو ٹیکسٹیل بلیچنگ، پرنٹنگ اور پروسسنگ کر رہے تھے یہ یونٹس پراچی میں بھی تھے اور پنجاب میں بھی اس کے علاوہ پاکستان کے ایکسپورٹس بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اسپیشلی ٹیکسٹائلز جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے بیچ ایک بہت بڑی امید تھی پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں اور کئی دیش پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کولڈ وار کے دورہ جب پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یو ایس کو سپورٹ دیں گے سوویٹ یونین اور یو ایس کے بیچ کولڈ وار کے دورہ بیسکلی یہ کولڈ وار ہوئی تھی ان دونوں کے دنیاں آپ سب کو پتا ہو گئے یہ بات تو پھر یہاں سے جو تھے یو ایس نے جو تھا ایٹ کی تھی پاکستان کو تو پاکستان نے ایک پورس ڈیلوپ کی تھی جو کہ تالیبان کلاتے ہیں آج کار تو انہوں نے رشیا کو توڑا تھا رشیا سے فائٹ کی تھی جن کی تھی اور کامیاب بھی ہو گئے تھے تو اب جو تالیبان کلاتے ہیں وہ وہی رہیوی فورس ہے جو کہ اس دور میں تیار کی گئی تھی سپورٹ کی ویسے پاکستان کو بلیونز اف ڈالرز ملے یو ایس سے جیسے اس چارٹ کو دیکھئے جہاں ہم دیکھ سکتے کہ 1960s کے دوران پاکستان کو کتنا ایڈ ملا یو ایس سے یو ایس کے علاوہ کئی میڈلیس دیشوں نے بھی پاکستان کو کئی کروڑوں روپے دیئے سپورٹ کے لئے یہ ہے راجہ جی جو ایک ٹائم پر جوہر لال نیرو کے دوست تھے اور 1960s میں ان کے سب سے بڑے کرٹک بن گئے کیونکہ جہاں راجہ جی چاہے تھے کہ انڈیا کی اکانومی کھول دی جائے جوہر لال نیرو اکانومی میں سرکار کا کنٹرول چاہتے تھے اب جہاں آئیو خان کے رول میں پاکستان کی اکانومی ٹریڈ کر رہی تھی اور ایکسپورٹ کر رہی تھی دوسرے دیشوں کے ساتھ بھائی انڈیا کی اکانومی اور بند ہو رہی تھی انڈیا کی سرکار نے ایکسپورٹ ستم کر دیے تھے چونکہ انہوں نے ایک ایسی ٹریڈنگ پولیسی اپنائی 1960s میں اس ٹریڈنگ پولیسی کی ورے سے انڈیا کی گروت بہت کم تھی انڈیا سرکار کا ایڈیا تھا کہ وہ ڈومیسٹک انڈسٹریز کو بڑھا ہوا دینا چاہتے ہیں جس کی ورے سے انہوں نے ٹریفز سبسیڈیز اور دوسری رسٹرکشنس اپنائی جس سے نہ بزنسز ایمپورٹ کر سکتے اور نہ اپنا سمان ایکسپورٹ کر سکتے بھائی یہ مانا جاتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کو ملیٹری جنرل کی ہاں ہی چاہیے جبکہ انڈیا میں کچھ بھی کام کروانے کے لیے یا پھر ایڈوائیز دینے کے لیے بھی آپ کو کئی بابووں سے ملنا پڑتا تھا پاکستان میں ون ونڈو اپریشن تھا پاکستان کی گروہ تریٹ تھی چھ پسنٹ انڈیا کی گروہ تریٹ تھی چار پسنٹ پر نائیٹین سیونٹیز میں کچھ ہوا اسی وجہ سے یہ سیچویشن چینج ہوگا پاکستان میں کچھ ہوا پاکستان میں کچھ ہوا پاکستان میں کچھ ہوا بیڑا درک سب پتا ہر آدمی اپنی جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ملک کو کھانا شروع کر دیتا ہے پاکستان کے دو بڑے حصے تھے ویسٹ پاکستان اور ایس پاکستان جہاں کئی ٹیکسٹائل ملز جس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا تھا وہ ایس پاکستان میں تھے پر اس پیسے کے خرچے ایس پاکستان میں نہیں بلکہ ویسٹ پاکستان میں ڈالے جانے تھے آیو کھان کے دس سال کے رول کے بعد جہاں ویسٹ پاکستان کی پر کیپٹا انکم کاری پان سو روپے تھی ایس پاکستان کی پر کیپٹا انکم کاری تین سو روپے تھی اس کے علاوہ آیو کھان نے کئی ایسی ٹیٹ پاکستان بھی implement کری جس سے ایس پاکستان کو بھگتنا پڑا جیسے جہاں ویسٹ پاکستان کے پروڈکٹس ایس پاکستان میں آسانی سے بیچے جا سکتے تھے ایس پاکستان کے پروڈکٹس پر ٹریف لگایا جاتا تھا ویسٹ پاکستان میں بیچنے کے لئے اس کا مطلب تھا کہ ایس پاکستان میں آب کچھ بھی بیچ سکتے تھے پر ویسٹ پاکستان میں آپ کو لوکل پروڈکٹس ہی موسکی ملتے اور یہ بس ایک ہی کارن تھا ایسے اور کئی کارن تھے جس نے دکھایا کہ کیسے ویسٹ پاکستان ایس پاکستان پر دومنیٹ کر رہا تھا نیسے لانگویج آپ دیکھ تھے ہن بڑی پیاری بات کی انگلیش میں کہی تو نو آدھر لینگویج لیکن وہ انگلیش میں کہی اصل میں اس دور میں تقریباً سارے ہم پڑی دیکھے لوگ تھے مارکلہ اندھی 剥م kortی mec سب انگلیش بولتے تھے تو عام آدمی سے جب بھی ایڈریس کیا جاتا تھا اس بار میں تو انگلیش میں کیا جاتا تھا خاص طور پر جنہ صاحب دوتے ہیں وہ انگلیش میں ہی کرتے تھا کہ عام آدمی کی کان تک پہنچے تو ابھی بھی اس میں انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے جنہ صاحب نے کہ اسٹیٹ لینگویٹ جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے صحیح ہے اور کوئی اور نہیں ہونی چاہیے اور یہ انگلیش میں کہا ہے انہوں نے تو چلے آگے بڑھتے ان کارنوں کی ورے سے ہی ایس پاکستان میں ایک ریولڈ سٹارٹ ہوا ویس پاکستان میں بھی زلفکار علی بھٹو آیوب خان کے خلاف پردرشن کر رہے تھے جس کے بعد آیوب خان پاور سے چلے گئے اور ان کو رپریس کیا گیا یایا خان نے اور اس کے بعد جو ہوا پاکستان کی اکانومی کو اور پیچھے ذکیل دیا نائنٹین سیمٹی میں ایک بہت بڑا سائیکلون آیا ایس پاکستان میں جس کی ورے سے ایک راکھ میں قریب پانچ لاکھ لوگ مارے گئے پر ویس پاکستان کی لیڈرشپ نے بنگولیز کو بچانے کے لیے زیادہ کچھ کیا نہیں جس کی ورے سے ایس پاکستان کے لوگ اتنا تنگ آ گئے تھے کہ ایس پاکستان کے الیکشنز میں یایا خان بہت بری طرح ہار گئے پر یایا خان نے یہ ہار مانی نہیں الٹا انہوں نے کہا کہ یہ ہار فیک نیوز کی ورے سے ہیں انہوں نے آرمی بھیجی ایس پاکستان میں اور ایک جینوسائیٹ سٹارٹ کر دی جس کی ورے سے لاکھوں بنگولی ریفیجیز انڈین بورڈر کو کراس کر گئے اور انڈین سرکار ڈریکٹلی اس جنگ میں انوالو ہو گئے 1971 میں پھر بھانگلہ دیش کو انڈیپینڈنس ملی اب اتنی بڑی ور کی ورے سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اس جنگ کی ڈریکٹ اور انڈریکٹ پاس ایسٹیمیٹ کری جاتی ہے قریب دس بللین دولار پر اس کے لاما یہ بھی آدم ہے اس جنگ کی ورے سے پاکستان نے اپنا گروت اینجن کھو دیا تھا اور یہ گروت اینجن تھا بھانگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی سی ٹریڈ روٹ کی ورے سے ہی پاکستان دوسرے دیشوں کے ساتھ ٹریڈ کر پاتا تھا 1971 سے پہلے پاکستان کی ٹیکسیل انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ بھانگلہ دیشانی کی ایسٹ پاکستان میں تھا جہاں بنگولی لوگوں نے اپنی جھوٹ فیکٹری سیٹ اپ کری تھی اس جنگ کے بعد پاکستان زلفکار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں آ گیا اور پھر پاکستان ایک سوشلس اکانومی کی طرف بڑھنے لگا اس کا مطلب تھا کہ بینکنگ سسٹم انشورنس کمپنیز اور کئی اور انڈسٹریز پوری ترے نیشنلائز ہو گئے اور جب سرکار نے ان ساری انڈسٹریز پر کنٹرول لے لیا تو اکانومی اور بھگتنے لگی پرائیوٹ انویسمنٹ پوری ترے گری گئے اور فورین انویسٹرز دیش چھوڑ گئے پاکستان کی کئی بڑی انڈسٹریل فاملیز پھر پاکستان چھوڑ گئی جیسے دعوودز یونائٹیڈ شیچ چلے گئے سائگولز میڈلیسٹ اور حبیبز یورپ پر فوکس کرنے لگ گئے اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ایسے ریسرچ ڈیفن ویڈیوز اچھے رکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم گروہ کر سکے اور ہم ایسا ہی کانٹنٹ بنا سکے جہاں 1960s میں پاکستان بہت گروہ کر رہی تھی 1970s میں ان کی اکانومی تہہس نہہس ہوئے 1972 سے 1977 میں پاکستان نے ایک بہت بری انفلیشن فیس کری جہاں ہر سال دام 15% تک بڑھ رہے تھے اب انڈیا میں بھی اندرہ گاندی نے کئی بزنسز نیشنلائز کر لیے تھے پر فورچنیٹلی انڈیا اس چیز سے ریکاور کر پایا پر پاکستان نہیں پھر دوسری سمجھے تھی پولٹیکل اور سیکیورٹی رسک جیسے 1977 میں پاکستان میں ایک اور ملیٹری کو ہوا یہ کو کیا تھا محمد زیا علاق نے جنہوں نے زلفکار علی بھٹو کو ایرسٹ کروایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا اور دو سال بعد ان کو فاسی پر چڑھا دیا پر زیا علاق کا رول پاکستان کے لیے اچھا بھی تھا اور برا بھی کیونکہ زلفکار علی بھٹو کی سرکار نے ٹرائیوٹ سیکٹر پر سرکار کا کنٹرول بڑھا دیا تھا اچھا میں رول میں ایک فرق بتایا تھا کہ جب بھٹو آیا تھا تو اس وقت جو تھا ٹی وی پہ قبرے پڑھنے والی عورتیں ہوتی ہیں نیوز کاسٹر کہتے ہیں اس کو تو سلیب لیس پہنگتی تھیں بھٹو کے دور کے اندر اور جب زیا آیا تو انہوں نے دوبٹہ اول لیا سر پہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلچر جو ہے پاکستان کا جیسی نوری جینج ہوا کلچری چینج ہو گیا انہیں تو اتنا بڑا واضح فرق آیا زیا علاق نے کم کرنے کی کوشش کری پرائیوٹ انویسمنٹ کو بڑھاوہ دینے کے لئے پر جوسی چیز جو زیا علاق نے کری وہ تھی پاکستان ایکانومی میں اسلام کو بڑھاوہ دینے اس کو بلائے گیا اسلامائیزیشن بانگلہ دیش کے بننے کے بعد زیا علاق مانتے تھے کہ اسلام بہت ضروری ہے پورے دیش کو یونائٹ کرنے کے لئے اسی لئے انہوں نے پاکستان ایکانومی کو بھی اسلام کی طرح سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں جسے پاکستان کی ملیٹری سرکار بانکس کے بیلنسز سے ڈھائی پسند کٹنے لگ گئی اور اسلیبوں میں باٹنے لگ گئی زکاة کمیٹیز کے لئے غریبوں میں باٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس غریب زیادہ ہے ملک میں غریب کم ہے گورنمنٹ میں غریب زیادہ ہے تو وہ ڈھائی پسند کٹ کے غریبوں میں باٹ دیتے ہیں اسلامائیزیشن کے ذریعے زیا علاق میڈلیز دیشوں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپس ایمپروو کرنا چاہتے تھے اور یہ کچھ حد تک کام بھی کیا یہ ابھی تک چلنا ہے مجھے نہیں بتایا زور کے اندر کیا کن لوگوں میں غریب ہو بٹتا ہے کیا نہیں بٹتا ہے پر آج کل کے غریب اگر آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں کوئی پاکستانی چنل دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ پیسہ کانا جا رہا ہے پاکستانیز میڈلیز میں کام کرنے لگ گئے اور ادھر سے کمائے گواہ پیسہ پاکستان واپس بھیجنے لگ گئے ان پاولیسیز کی ورے سے پاکستانی ایک اکانیوی بھی ایمپروو ہوئی اور انیمپلویمنٹ ریٹ بہت کم ہو گئی پر اس اسلامائز ایجن کا ایک برا امٹاک بھی پڑا جو ہمیں دیکھنے کو ملا 1979 میں جب سوویٹ یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا ایک کمیونیز گورمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لئے اس کے رسپونس میں امریکہ نے مجاہدین فائٹرز کو پیسے بھیجے سوویٹ یونین کے خلاف لڑنے کے لئے پر پاکستان نے ایک اہم رول پلے کیا ان مجاہدین فائٹرز کو سپورٹ دینے کے لئے اب اس سپورٹ کا امٹاک پاکستان کو ڈریکٹلی بھی جھننا پڑا افغانستان میں یہ وار ختم ہوئی 1989 میں اور اس کے بعد پاکستان کی ڈمیسٹک پولٹکس میں پلٹ پلٹ ہوتی رہی 1988 میں زیاو لاکھ مارے گئے اور پھر 1999 میں پرویز مشرف نے ایک اور کو کیا پر 1988 اور 1999 کے بیچ پاکستان کی نو سرکاریں تھی زیاو لاکھ کی اسلامائزیشن کا امٹاک پاکستان کی سیکیورٹی پر پلٹکس جو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی دکھانے کے لئے کہ کون اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے اس چیز کی ورے سے وائلنس بڑا پاکستان میں پر پاکستان کبھی اپنی اکانومی پر فوکس کر ہی نہیں پایا پھر لگاتار ملٹری کوز کی ورے سے پاکستانی اکانومی میں دو چیزیں ہوئی اہلے کہ ملٹری ان کی اکانومی کو ڈومینیٹ کرنے لگ گئے آپ شاید وشواس نہیں کرو گے پر یونائٹیڈ نیشنز نے کہا ہے کہ پاکستانی ملٹری پاکستان کی سب سے بڑی ریال ایسٹیٹ ڈیویلپر ہے فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیر ٹرسٹ دو ملٹری بزنس آرگنائزیشنز ہیں جن کے کروڑوں میں پروفٹس ہیں دوسرا مدہ تھا کہ پاکستانی اکانومی کو بس کچھ بزنسمن ڈومینیٹ کرنے لگ گئے کہ پاکستانی سرکار اور ملٹری سے کلوز تھے جیسے یہ ہے جہانگیر تارین پاکستان کے بڑے پولیٹیشنز اور بزنسز میں سے ایک جن کا ایک بہت اہم رول تھا امران کھان کو پرائیم میریسٹر بنانے کا آپ کا گیس کر سکتے ہیں ان کا مین بزنس کیا ہے چینی ہاں چینی شگر پاکستان کی سب سے پاہفول انڈسٹریز میں سے ایک ہے اور مانو ہر پولیٹیشن اس انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہے انفاکٹ کرن پاکستانی پرائیم میریسٹر اور ان کے بھائی کی بھی بڑی انوالمنٹ ہے اس انڈسٹری میں جس کی وجہ سے پاکستانی سرکار کئی پیسے کھرچ کرتی ہے ان شگر ملز کو سبسیڈیز دینے کے لئے جبکہ یہ پیسہ دوسری انڈسٹریز میں یوز ہو سکتا ہے اور بورڈر کے اس پار ایسا نہیں تھا کہ پروڑمز نہیں تھی انڈین اکانومی بھی بہت مشکل میں تھی 1980s میں انڈرہ گاندی اساسینیٹ ہوئی گوپال گیس ٹراجیڈی ہوئی اور سکھ جینوسائیڈ بھی ہوئی اور اس پورے ٹائم کے دوران انڈین اکانومی ایک لائسنس راج پڑتی جہاں ایسا ایسا کام کروانے کے لئے بھی آپ کو کئی سرکاری کاریچاریو سے ملنا پڑتا اس ورے سے کئی کمپنیز دیکھیں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو میں کیونکہ ہم لوگوں نے ڈکٹیٹر بہت جھیل ہے انڈیا میں ڈکٹیٹر شبہ بھی نہیں آئی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ موڈی جی بھی اگر میں میں کہتا ہوں کہ تیسری ٹائم بھی ان کا ٹینر اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایک سیریز آف کانسسٹنسی ہوگی ٹیٹر شبہ تو نہیں کہیں گے ایک کانسسٹنٹ رہے گی اگر یہاں کی گورنمنٹ ہے تو بڑے بڑے معاید ہوگی اور وہ ہی آج ہو رہا ہے تو دہ تینگ ہے کہ جب یہ مشرف آیا تھا تو مشرف کے دور میں یہاں ہمارا جو آئی ایم ایف کا کرزہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا پاکستان کی کاریچر میں پہلی بار ہوا تھا آئی ایم ایف کا کرزہ ختم ہو گیا یہ آئی ایم ایف کے خود کے الفاظ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جو کہ اتنی دیئی سے کلدہ بھر رہا ہے تو اپنی ریپورٹ انہوں نے دی تھی اس کے دور میں تو ڈکٹیٹرشپ کے اندر یہ جو واضح جو کانسسٹنسی ہوتی نا گورنمنٹ کی اس سے پھر مہت پروسپر ہوتا ہے تو ابھی انہوں نے ایوب خان کا ٹینر لیا پھر بیچ میں انہوں نے گڑھ بڑھ دکھائی ساری پولٹیکلی ڈیسٹرلائز ہو گیا ختم ہو گیا بے کار ہو گیا پاکستان پھر جو دوبارہ جا گا یہ مشرف کے دور میں جا گا اس کے بعد پھر یہ اوپر آنے لگیا اس کا اکانومی جو ہے نا کافی اوپر آنے لگتی ہمارے جو میر تھا کراچی کا وہ ورلڈ کے تھری پیسٹ میر میں آ گیا یہ سب یعنی کہ ورلڈ ریکارڈ یلپ توڑنے لگ گئے کرزہ جو ہے وہ بھی اتر گیا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ریکارڈک خود دی سونے کی کان کوپر مائن خود نکال دی یہ ساری چیزیں انہوں نے نکالنا شروع کی جلدی جلدی پروسپر کرنے لگ جاتے پاکستان کو لگا پھر وہی پولٹیکل ڈیسٹیبلائز ہو گا پھر بٹا بیڑیا اور اب پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان بھیق مانگ کر رہا ہے بند بھی ہوئی یسے 1977 میں کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا اسی فینومنے کو بتا رہا ہوں کہ یہ فینومنہ کس طرح گیا جب تک پولٹیکل ڈیسٹیبلیٹی نہیں ہوتی تب تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کوکا کولا انڈین مارکٹ کو چھوڑ کے چلی گئی جب سرکار نے ان کو اپنا کانسنٹریٹ ایمپورٹ کرنے کے لئے لائسنس نہیں دیا ایک پرائیوٹ کمپنیز کو کام کرنے کے لئے قریب اسی سرکاری ایجنسی سے بات کرنی پڑتی اسی وجہ سے کچھ ہی کمپنیز ہماری اکانومی کو ڈومنیٹ کر رہی تھی ایسے ایر انڈیا ایویییشن میں دور درشن ٹی وی پر دور درشن پاکستان میں اس دور میں دور درشن آتا تھا وہ انٹینا میں لے کے پھرنا پڑتا تھا بہت ہی ویک سگنل آتا تھا اس کو ہم دیکھ کے کیچ کرتے تھے بڑے کروائٹ آتا تھا مجھے یہ آتا ہے اس دور میں سیم منوگرام تھا اور سیم پیچھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بہت بیسی آواز میں تھوڑے مدورتہ سے بچتا تھا تو اس کو ہم کیچ کرتے تھے بڑی مشکل سے کیچ ہوتا تھا بس وہ وقت میں بڑا سا یاد ہے کیونکہ اس دور کا ذکر یہاں پہ ہوا ہاں اس دور میں پاکستان کافی بھی پروسپر تھا اس حساب سے کہ روٹی کے لالے نہیں تھے پریشانی نہیں تھے کمائی کا مسئلہ نہیں تھا کتنا پیسہ آ رہا ہے ہر آدمی کے آٹھ آٹھ بچے ہوا کرتے تھے اور آٹھ کے آٹھ سکول بھی جاتے تھے اور اپنا سارا کچھ بڑ چلتا تھا پیسے بچتے تھے تو اس سے تھوڑا بہت بھرور بنا لے دا کرتا آدمی گاڑی دینے کا سوچ سکتا تھا کراہے بھی اتنے زیادہ نہیں سے رکشے ٹیکسی کے ہر آدمی اپورٹ کرتا تھا بسیں جو تھیں وہ اچھی والی چلتی تھیں تھوڑے نالے تھوڑے کھلے ہوئے تھے لیکن بڑے پروپر نالے بنے ہوئے تھے ایک چھوٹا نالا بنا تھا اور ایک بہت بڑا نالا بنا ہوگا تھا تو اس طرح کی چیزیں تھیں روڑیں بلکل سموث تھی روڑوں کے اندر کھڑے نہیں تھے لیسے وہ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس وقت ہم یہاں پہ کیا محسوس کر رہے تھے تین روپے کی دھبروٹیں ملتی تھی ایک روپے کا بن ملتا تھا ایک روپے کا ہی اندہ ملتا تھا اور پچاس روپے کے نوٹ کی بہت بہلیہ ہوتی تھی کچھ دکھو جا تو سرپکے کے رو نہیں جاتا چلے ابھی آگے بڑے اور ہندوستان موٹرز گاڑیوں میں انفوسیس کے نرائن مورتی نے ایک بار کہا کہ امریکہ سے کمپیٹر ایمپورٹ کرنے کے لئے ان کو تین سال لگے اور پچاس بار سرکاری آفیسز میں جانا پڑا پر یہ چینج ہوا 1991 میں اور فانانس منسٹر منموہن سنگھ نے ایک بجٹ پریزنٹ کیا جس نے انڈین اکانومی کا پورا روپ بدل دیا انڈین اکانومی کھول دی گئی جس کا مطلب تھا کہ کامپیٹیشن بڑھ گیا جس کی وجہ سے ایک کمپنی کھولنا آسان ہو گیا اور چیزوں کے دام بھی کم ہو گیا جہاں 1990 میں انڈین کی پور کپٹا انکم پاکستان سے کم تھی بیس سالوں کے اندر یہ پور کپٹا انکم پاکستان سے زیادہ ہو گیا اس چیز سے ہمیں سیکھ ملنی چاہیے کہ انڈین نے ڈیویلپ کر پایا کیونکہ ہمارا فوکس ریلیجن یا فر جیو پولٹکس پر نہیں تھا بلکہ ہمارا فوکس ہے ایکانومی پر جہاں ہمارے لیڈرز بات کرتے رہے کہ کیسے انڈین اکانومی کو اور اوپن کرنا چاہیے پاکستان کی ایکانومی ابھی بہت حد تک ملیٹری کے کنٹرول میں ہے پر اس چیز کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ہماری ڈیویلپمنٹ تب تک ہوئی گی لب تک ایکانومی فوکس میں رہے گی اور یہ بس سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی بھی ہے اگر آپ ادھر تک آگے اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کیجئے پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا یہ ویڈیو بھی اچھا لگا جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ایکانومی کی اور کس ویڈیو سے پاکستانی سرکار کو آئیم ایف سے لون زینے پڑتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے and don't forget to check out one card ڈسکرپشن میں لنک ہے دیکھیں بہتی سیچویشن ہے اگر ہو جائے کوئی بھی ملک تو بس وہ اس کا بٹا بیڈی آتا ہے پرانے اگر تاریخ اگر آپ اٹھائیں کسی کلے کو فتح کرنا ہے کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا کسی بھی دوسرے کو چاہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا کسی بھی اگر اس کو فتح کرنا ہے تو پہلے اندر سے وہ توڑتے تھے اندر سے گل گیا پھر جا کے پھر اس پہ حملہ کرتے تھے پھر وہ جا کے یا تیو سلطان کے ساتھ ہوا پھر نے اس کو اندر سے تھوکلا کیا گیا اس کے بعد اس کو فتح کیا گیا تو اس طرح کے انگریزوں نے کافی حربیں آزمائے اور یہی چلتے ہیں کسی بھی اس ملک کو ڈیسٹربلائز کرنے کے لیے اکثر اب بھی ایسا ہوتا ہے تو سچویشن یہ ہے کہ ابھی وہی ملک ترقی کرتے ہیں جو کہ ان چیزوں میں نہ پڑے اس وقت اگر ملک جیسے یو ایس ہے تو یو ایس کے اندر بھی چیزیں نہیں جو انہوں نے آخر میں سمجھایا کہ اب انڈیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انڈیا کافی ترقی کرتا ہے تو یو ایس نے رشیہ لیں انڈیا بھی اب انہی ملکوں میں آتا ہے چار بڑے ملکوں میں ایک انڈیا بھی ہے ویٹو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ویٹو نہ ہونے کے باوجود انڈیا جو ہے ان ملکوں تو ٹکر دے رہا ہے چائنہ لے لیں تو انڈیا جو ہے ان بڑے ملک موالک کے اندر آتا ہے تو انڈیا کی کنڈیشن کی انٹرنل کنڈیشن بھی تقریباً وہی ہے جو کہ ایک بڑے موالک کی ہونی چاہی ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں چلیں گائز بہت اچھا رہا مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے زیادہ اس کے اوپر بول دیا بہت اچھی وڈیو انہیں بنائی تھی بہت مناسب بنائی تھی ایک چیز کھول کھول کے نوے رکھ دی بیچ میں ہو سکتا ہے میں تھوڑا بہت کوشش کی کہ میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں بتا سکوں کہ میں گراؤنٹ ہیارٹیز جھیل بھی چکا ہوں اور تھوڑی بہت جانتا بھی ہوں تو میں نے کہا کہ وہ تھوڑی میں